الحمدللہ رب العالمین آج ہم حضرت شعب علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں بڑے فصیع اللسان نبی ہیں اور ان کا جو علاقہ ہے وہ مدین ہے جہاں پہ یہ مبوس ہوئے جو بہت بڑی ٹریڈ سینٹر ہے تجارتی منڈی ہے اور اس وقت یہ جگہ اردن میں ہے اسٹوریل نے جو اس کا ویر آباؤٹ اس وقت بتا ہے وہ اردن ہے جارڈن اور بہیرہ مردار جو ڈیڈ سی ہے جہاں پہ ہم نے اہلے لوت آدھ سمود کا پڑھا تھا یہ اس سے بلکل قریب ہے اور ان کی آدھتیں کیا تھیں ان کی برائیاں قرآن میں جو بیان کی ہیں وہ کیا ہیں یہ لوگوں کو زبردستی کافلوں کو لوٹتے ان سے دس پرسنٹ ٹیکس لیتے تجارتی کافلہ جو بھی آتا گھنڈا ٹیکس اس سے لیتے بدھ پرس تھے لوٹ مار کرتے تھے دھوکے باز تھے ملاوٹ کرتے تھے ناکتول میں کمی کرتے تھے درختوں کی پوجہ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام ایک ہی وقت کے نبی ہیں ایک روایت یہ بھی آتی ہے اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے بیائے ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ قوم کے لوگ تم سے دور نہیں قومے لوت کے جو دور ہیں لوگ ہیں وہ تم سے دور نہیں ہیں تو اب اس میں علماء نے تھوڑی بحث کی ہے کہ کیا یہ حضرت لوت کے زمانے کے ہی ہیں تو یہ جو دور نہیں ہے اس سے مرادی لی جاری ہے کہ دو طرح کی زمان اور مکام یا تو وہ علاقہ لوتی قوم کا علاقہ جو ہے وہ حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کے قریب تھا اسی ایرئے میں آپ تھے دوسرا یہ ہے کہ ان کا زمانہ تھوڑا سے پہلے گزر ہے تو قرآن کی اس آیت سے یہ استدلال کیا علماء نے کہ یہ زمان و مکام کا قرب ہے ان میں سے یا تو وہ ماضی قریب میں گزرے ہیں یا وہ ایرئے ان کے قریب ہے اس لئے قرآن پاک نے عزت شعب علیہ السلام کی زبانی اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ تم ڈرو اللہ کی خوف سے کیونکہ ابھی وہ زمانہ قریب ہی گزرا ہے کہ اس بستی پہ اللہ پاک نے عذاب بھیجا تھا آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے پاورفل اس جب سپیش تھی ان کی فساحت و بلاغت تھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امنی نبی ہیں لیکن دیکھیں آج بھی حدیث پہ جو بھی ریسرچ ہوتی ہے عربی گرامر لفاظی فساحت بلاغت وہ اتنی مہارت ہے آپ کی حدیث میں کہ وہ ایک موجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب اصحابِ مدین کو اصحابِ ایکہ بھی کہتے ہیں اس پہ بھی علماء نے تھوڑی سی بات کی ہے کہ قرآن میں انہیں دو ناموں سے فقارہ گیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایک آیت میں اصحابِ مدین کہا گیا اور ایک میں اصحابِ ایکہ ایکہ کہتے ہیں درخت کو کیونکہ وہ درختوں کے جندوں کی پوجہ کرتے تھے اس وجہ سے اللہ کریم نے ان کو اصحابِ ایکہ کہہ کے مخاطب کی ہے اور اصحابِ مدین اس لیے کہ اس علاقے کا نام جو جارڈن میں اردن میں اس وقت ہے اس کا نام مدین ہے یہ لوگ بہت مالدار تھے لیکن بڑے قرب تھے فرات رشوت یہ پہلی قوم ہے جس نے سود لیا ہے اب ہم مذہب کیا کہتا ہے کہ حلال کا ذرہ بہتر ہے کسرت سے برکت مانگے اللہ سے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے کسرت مانگی اور کسرت جب آتی ہے تو پھر بندہ خوب سے خوب تر مزید یہ عوض ہے نا جو بڑھتی چلی جاتی ہے قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا گیا اب بھائی سے کل بھی میں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ بھائی سے مراد یہ کہ انہی میں سے ایک نبی جو ہے وہ ان میں اتارا گیا اب یہاں پہ اپنے ایک چیز اپنے ذہن میں جب بھی ہم انبیاء کو پڑھیں یہ پکی کر لینی ہے کہ کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ سارے نبیوں بیمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے اگر ایک نبی کو بھی جتلاتا ہے یہ سارے نبی ہمارے سر کے تاج ہیں کیونکہ یہ رب سونے کے بھیجے ہوئے ہدایت کے روشن چراغ ہیں جو ربی سیلیکشن ہیں زمین پہ اللہ نے بھیجے ہیں ہر عمر کی ہدایت کے لیے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقریبا جو ایک لاکھ چوبیس ہزار واللہ علم بس سواب جو نبی ہیں ان میں سے ہم کہیں کہ ہم ایک پہ تو ایمان نہیں لاتے باقیوں پہ لاتے ہیں تو ہم اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے مسلمان ہی نہیں رہیں گے ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضہ ہے کہ ہر نبی کو ہم مانیں گے اس پہ ایمان لائیں گے کہ وہ سارے نبی اللہ کے بھراک نبی تھے اور نبی آخر زمان عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا پھر قرآن میں ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ کو اصحاب احکا کی طرف بھیجا گیا تو اب اس میں آپ کو بھائی نہیں کہا گیا اس میں بھی علمان نے لکھا ہے کہ بھائی اس لیے نہیں کہا کہ اس میں درخت کو پوجنے والے کہا گیا ہے جب درخت کو پوجنے والے ہیں تو وہ نبی کے بھائی نہیں ہو سکتے یعنی ان کی قوم میں سے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ مشرق ہیں جب بندہ شرک کر لیتا ہے تو پھر لائن ڈرا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب وہ قرآن نے ایک اور لفظ ان کے لئے استعمال کیا ہے کہ سورت حود کی آیت نمبر 84 میں ہے اب اس میں دو لفظہ ہیں کہ شریف علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ نہ کمی کرو مکیال میں اور میزان میں اب مکیال کیا ہے یہ ہے کیوبک میٹر جیسے آپ لوگ فیتے سے ناپتے ہو نا فیتے سے قادم ناپتے ہو میئرمنٹ جو کرتے ہو تو وہ مکیال ہے والیم کو ناپنے کے لئے فیتہ ٹھیک ہے نا کیوبک میٹر اور جو میزان ہے وہ ویٹ کرنے کے لئے ترازو کیجی اتنے مان اتنے ٹن تو یہ دونوں میں کمی کرتے تھے ماپ میں بھی یعنی کپڑا ماپا تو کم ماپا تولا تو کم تولا کیونکہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر خریدار اور سیلر مفہوم ہے کہ اگر کمی بیشی کریں گے تو انہیں کسرت تو ملے گی برکت مٹ جائے گی انہیں سے تو درختوں کی پجاری اس کون میں برائیوں کی وہ انتہا تھی جو اس وقت ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے یہ بالکل حضرت شریف علیہ السلام کو آپ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ اس معاشرے کو ذہن میں رکھیں جو کریڈٹ کارڈ پر جینے والا معاشرہ ہے انٹرس دینے والا معاشرہ ہے فرنیچر کارڈ سوائب کر کے وکیشن کریڈٹ کارڈ سوائب کر کے گاڑی لیس کریڈٹ کارڈ سوائب کیا گھر کریڈٹ کارڈ سوائب کیا مارگیجز سب کچھ اب یہ جو سوائپنگ ہے یہ کیا لارہی ہے ڈپریشن ہر مہینے جب کریڈٹ کارڈ کا بل آتا ہے اس میں سے یا ڈیلی آپ آن لائن چیک کرتے ہو تو پیسے نکلتے جا رہے ہیں وائٹ چیک جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ ڈپریشن لاتا ہے ٹینشن لاتا ہے یہ جو کیونکہ اسی لئے انٹرسٹ کو حلال نہیں بلکہ شدید حرام اور اللہ کا مقابل کہا گیا ہے جو کیشن کیری کرواج ہمارے ہاں سے نکلا ہے یہ آپ شویب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو پھر دیکھ لیں ہم نے اب یہ دیکھیں کہ اگر معاشرے میں درنارخ امریکہ میں اگر سیشن آتا ہے جوپس چلی جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ڈپریشن کس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کا گھر بینک لے جائے گا آپ کی گاڑی ڈیلر لے جائے گا آپ کی گھر کا فرنیچر آپ کا سب کچھ گیا آپ سڑک پہ آگئے اسی لئے تو کہتے ہیں نا کہ کینیڈا میں اگر روزگار ہے تو آپ کی روزی ہے اگر روزگار نہیں ہے تو بھی پکا روزہ ہے کیونکہ امدر نہیں ہے لہٰذا بہت سے لوگ لوگوں سے میں ملی تو انہیں کہا کہ ایک گھر ضرور ہونا چاہیے ایک گھر ضرور ہونا چاہیے جبکہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں جنت میں گھر ہونا چاہیے یہ دنیا تو ٹیمپریری ہے اگر قرائے کا بھی گھر ہے تو آج دنیا کی لوگ پر نائنٹی پرسنٹ لوگ قرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو کیا جنت میں ان کو گھر نہیں ملے گا کیا پتہ ہم سے بہتر گھر انہیں وہاں پہ ملے اللہ کی رحمت سے ہم نے اس کو نسبلین بنایا یہاں کے گھروں کو پرمنٹ اور ذاتی گھروں کو اس طرح اپنی پریورٹی رکھا کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ اگر یہاں گھر ہوگا تو جنت میں گھر ملے گا حالانکہ اللہ کے ہاں سود اللہ کی مقابل آنا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ یعنی بہت یہ ایک دکیانو سی خیال ہے ہم گھروں میں کیسے رہیں قرآن نے اس کو اللہ کی مقابل کہا ہے کوئی بھی سود کا ہے چاہے وہ کریڈٹ کارڈ کا ہے چاہے وہ گھر کا ہے چاہے وہ گاڑی کا ہے چاہے وہ فرنیچر کا ہے کوئی بھی سود سود ہے کسی بھی عالم کا مفتی کا اس پہ کوئی فتوہ کوئی اجتہاد موجود نہیں ہے اگر آج ہم عادت ابتلاہ میں آگئے ہیں تو ہم اس کو حلال نہیں خدا نخواستہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کہہ سکتے اب سب انبیاء جو ہیں وہ اپنے اپنے موجزے لائے ہیں اور انہوں نے امت کے سامنے ان کو رکھا ہے اب موجزوں کے بارے میں میں یہاں سے تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جب موجزے کی بات ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اسٹری پڑھ رہے ہیں تو جو موجزہ ہے اس میں یعنی کیا کریٹریسٹکس ہوتی ہیں کہ یہ خلاف عادت امر ہے روٹین سے ہٹکے چیز ہوگی جس کو عام انسان کرنے سے کاثر ہوں گے جیسے مردوں کو زندہ کرنا پہاڑ سے انٹنی کو نکال لینا لاتھی کا سام بن جانا چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا لیس ٹیلم بھی اب ہاتھ کی صفائی سے جو کوئی شوبدہ بازی دکھائے وہ موجزہ نہیں ہے موجزے کی شرائط ہیں کہ خلاف عادت ہو قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو اور کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوگا تو وہ موجزہ ہوگا اور اب نبوت کے سلسلے نہیں ہیں اگر کوئی ایسا شوبدہ دکھاتا ہے تو خدا نخواستہ وہ نبی نہیں ہو سکتا وہ شوبدہ باز ہے ٹھیک ہے نا اور کبھی بھی پوری تاریخ میں موجزہ کبھی کسی عورت کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوا اس لیے کہ یہ نبیوں کے ہاتھ پہ موجزہ آتا ہے اور سارے نبی مرد ہیں سورة انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد تھے مرد ہی تھے ٹھیک ہے نا اور موجزے میں ایک یہ چیز بھی ہوتی تھی کہ پوری قوم کو مخالفین کو چیننج کیا جاتا تھا کہ سب اکیلے یا مل کر ایسا موجزہ دکھا دو اب عزت شعب علیہ السلام نے روح زمین پر درستگی کے لیے کیسے اپنی قوم کو اپنی امت کو کیا کہا قرآن نے اس پر ڈیٹیل بات کی ہے اور اللہ پاک نے قرآن کی مختلف صورتوں میں صورت خود میں جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شوائب کو بھیجا پھر اللہ کریم صورت ہجل میں فرماتے ہیں اور بے شک جھاڑی والے یعنی ایکہ والے ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور بے شک دونوں بستیاں کھلے راستے میں پڑی ہوئی ہیں یعنی موجزے کے طور پر ان کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ کریم اب اہل مدین جنہ یہ بحیرائب میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ بحیرائب مردار ڈیڈ سی کے پاس بستی ہے حضرت شوائب علیہ السلام کے شجرہ نصد کے بارے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں لیکن ہم اس کو باللہ علم بس سواب سے ہی کہیں گے کہ یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں ابن حساق علیہ رحمہ نے جو روایت بیان کی ہے اس کے مطابق شوائب بن میکائل بن یسچن یہ انہوں نے بیان کی ہے لیکن ایک اور روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے شوائب بن یسچن بن لعوہ بن یقوب علیہ السلام ایک روایت میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی آپ کے نصب کو جوڑا گیا ہے اور وہ ہے شوائب بن ایفان بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام ابن حساقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شوائب علیہ السلام کی دادی یا والدہ وہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹی تھی آپ ان لوگوں میں سے تھی آپ ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے جب آپ نے شام کی طرف عجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کی جو شادی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شادی تھی وہ ان کی ارتی سے ہو گئی حضرت خطیب الامبیاء حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نمہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار انبیاء کرام چار جو نبی ہیں پہلے بھی ہم نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ چار جو نبی ہیں وہ عربی ہیں حضرت خود حضرت سوالی علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام اور حضرت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ عربی نصر نبی ہیں بعض اسلاف حضرت شعب علیہ السلام کو خطیب الامبیاء کے لقب سے ملقب کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنی قوم کو ایمان اور رسالت کی دعوت دیتے اور فساد و علاغت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا حضرت عبداللہ بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر میں فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ حضرت شعب علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ وہ تو خطیب الامبیاء تھے اب اہل مدین نے کیا کیا کہ جب ان کے پاس پوری دلیل اور حجت لے کے حضرت شعب علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں موجزے دکھاؤ یا ہم آپ کو کمزور سمجھتے ہیں ہم قرآن کی روح سے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا تو ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں انتظام کے بعد فساد ناپ لاؤ یعنی یہ جو ناپ تول کی کمی ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے ان فسادیوں کا انجام کیا کیا ہے اب انہوں نے کہا اپنے نبی کا مزاق اڑایا جب وہ بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ بھئی باز آجو ناپ تول مکمی نہ کرو سودھ نہ لو ڈاکے نہ مارو درختوں کی پوجہ نہ کرو ایک رب کو مانو تو وہ کیسے بولے بولے اے شعب سورت ہود میں آیت نمبر 87 میں ہے اے شعب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی خداوں کو چھوڑیں یا اپنے مال میں سے جو چاہیں وہ نہ کریں یعنی ہمارا مال ہے اور ہم جو چاہیں کریں اب یہ مزاق اور ٹھٹھا تھا وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے روایات میں ہے کہ تم نمازیں جو ادا کرتے ہو وہ نمازیں تمہیں یہی بتاتی ہیں یعنی سب سے پہلا تانہ جو کیا بنتا ہے وہ آپ کی نیکی بنتا ہے آپ نے آج کے حالات میں بھی دیکھا نا کہ کوئی برائی کرتا رہے یہ خدا نخواستہ اس کو کوئی تانہ نہیں دے گا اگر کوئی سوال شخص کوئی کمی کتائی کوئی بشری تقاضی سے اسے ہو جائے تو اس کو فورا تانہ دیا جائے گا ہاں بڑی نمازی بنتی ہے یہ تمہاری نمازیں روزے سکھاتے ہیں یہ تمہارے تحجت تمہیں سکھاتے ہیں یہ تمہاری تصویہیں تمہیں سکھاتے ہیں سیم وہی ہو رہا ہے کہ تمہاری نمازیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تمہاری نمازیں تمہیں سکھاتے ہیں ایٹی سیمن کے اگر صورت عود کی آپ آئیت پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ آپ ہمارا مذہب اڑھاؤ اب عزت شعیب علیہ السلام یہاں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے جب ہمیں کوئی اس طرح کے نیکی کتانے دے تو اس وقت اس کو کیسے جواب دینا ہے وہ عزت شعیب علیہ السلام کی آجاتِ طیبہ سے ہمیں مل رہا ہے کہ عزت شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے راب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس پات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں میں تو جہاں تک بنے سمارنا ہی چاہتا ہوں میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے میں اسی پہ بروسہ کیا اسی سے رجوع کیا یعنی نرمو گداز رویہ نہیں چھوڑنا اور وہ لفظ کہا یہ جو اچھا اپلاک ہے یہ جو آپ کا دیمہ ہونا ہے یہ بھی ایک رزک ہے اب کولو فیر میں تو تضاد ہو نہیں سکتا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہیں تو کچھ اور اور کریں کچھ اور اللہ کے نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدانِ حشر میں ایک شخص بارگاہ اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا جائے گا پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کی پیٹ کی آنٹیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص ان کے گرد یوں گھومے گا جس طرح گدہ چکی کے گرد گھومتا ہے جہنم کے لوگ اس کے پاس کٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلا آدمی ماں سب بیٹ اسے کو پہچان رہے ہوں گے وہ کہیں گے اے فلا آدمی کیا تو ہمیں اچھائی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا وہ کہے گا کیوں نہیں میں اچھائی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا اور اوروں کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود باز نہیں آتا تھا یہاں مبلغین کے لیے پریچرز کے لیے بہت بڑا سباک ہے اس حدیث میں کہ آپ جو کہتے ہو وہ خود بھی کرو ورنہ یہ خوفناک عذاب انہی کے لیے ہوگا جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم نہیں لیکن خود اس پہ عمل نہ کریں اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں باعمل مسلمان بنائے انشاءاللہ پھر آپ نے حضرت شریف علیہ السلام نے سورت حود کی آیت 89 ہے کہہ میری قوم تمہیں میری زد دی یہ نہ کموا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نو کی قوم پر ڈرارے ہم نے حود کی قوم پر صالح کی قوم پر لود کی قوم پر تو کچھ تم سے دور نہیں یعنی جو ہوا ہے وہ ابھی تھوڑا عرص سے پہلے ہی یہ عذاب آئے ہیں ایسا نہ ہو جہے کہ تم پر وہی عذاب یعنی ڈرائیا ان کو ہر طرح سے اور پھر جب وہ نہیں مان رہے تھے تو آپ نے انہیں اکٹھا کر کے فرمایا وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّا تُوبُوا إِلَئِ اِنَّا رَبِّ رَحِيمُ وَدُودھ اور اپنے رب سے معافی چاہو توبہ توبہ کی طرف بلایا اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجول آؤ بے شک میرا رب میربان اور محبت کرنے والا ہے لیکن وہ نے کیا جواب دیا سورت ہود میں اس واقعہ میں آیت نمبر نائیٹی وان میں آئے کہ اے شویب ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں اور بے شک ہم تمہیں اپنے سے کمزور سمجھتے ہیں کہ یہ تم کیسے باتیں کر رہے ہو ناوزو بللہ تم تو ہم سے بڑے کمزور ہو یعنی تانہ بھی ساتھ دے رہے ہیں اور دوسری جگر قرآن کے الفاظ ہیں کیا کہنے لگے اور اگر تمہارا کمبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھراؤ کر دیتے تم پر اور تمہاری ہماری نظروں میں کوئی عزت نہیں ہے ناوزو بللہ یعنی آپ دمکانے پہ آگئے ہیں حضرت شویولہ سامنے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا کہ کیا اے میری قوم کیا تم میرے کمبہ کا دباؤ اللہ سے زیادہ رکھتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے ہو میرے خاندام سے ڈرتے ہو اور اس لیے میرا لحاظ کرتے ہو اللہ سے ڈرو جیسے ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہاں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے لوگوں سے نہیں ڈرنا ٹھیک ہے نا پھر آپ نے فرمایا بے شک کچھ تو تم کرتے ہو اور تمہاری ارکات و سکنات میرے رب کے بس میں ہیں انقریب تمہیں ان کی سزا دی جائے گی جس دن تم لوٹ کر اس کے پاس چاہو گے جب کچھ نہ بن پڑا تو پھر وہی جو پچھلے سارے انبیاء کا ہم نے دیکھا کہ اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جب میں اپنا کام کرتا ہوں آپ جانا چاہتے ہو کہ کس پر عذاب آتا ہے یعنی اب انتظار کرو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیونکہ میں تبلیغ کرتے کرتے تھک گیا ہوں ان پتھروں سے ساتھ مارتے اب جب عذاب المقیم کا ان پہ دھمکی آگئی سورت احراف میں اس کو بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اب تمہارا راستہ مجھ سے جدا ہے اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے وہ حضرت شعب علیہ السلام کی دعا آپ سب کو آتی ہوگی وہ دعا آپ نے مانگی رب نفت بیننا و بین قومنا بالحق کی وانت خیر الفاتحین کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور پھر یہ بھی کہ میں آپ سے بیزار ہوں اور جب نبی یہ بات کہہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ اب انتظار کرے کم کہ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آنے والا ہے اب کیا عذاب وہ کس قسم کے عذاب اس قوم پہ آئے ہیں سورت احراف کی آیت نمبر نائنٹی میں ہے تو انہیں زلزلے نے آ لیا صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے یعنی زمین میں اس قدر شدید زلزلہ تھا کہ روح جسموں سے جدا ہو گئیں اب اس میں مختلف ہے کہ مختلف قسم کے ان کے اوپر ملٹیپل قسم کے عذاب آئے ہیں چیخ کا بھی ذکر ہے اور اس کے اوپر زلزلے کا بھی ذکر ہے لیکن اس کے بارے میں جو ترتیب ہے وہ کس طرح سے بیان کی جاتی ہے جس کو شامیانے والوں کا عذاب قرآن نے اس کو کہا ہے فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمُ الزُّلَّتِ یعنی چھا جانے والا اس کو کہتے ہیں شامیانے والا والے دن کا عذاب تو صحابہ ایک مفسرین نے اس بارے میں جو ڈیٹیل بیان کی ہے کہ کیسا عذاب تھا تو پہلے انہیں سخت ترین گرنی اور حبث کا سامنا کرنا پڑا اللہ تعالیٰ نے سات دن ان پر ہواوں کو بند کر دیا اس کے ساتھ نہ تو انہیں پانی فائدہ دے سکا نہ سایا تو وہ محلوں اور بستیوں سے بھاگ کر جنگل کی طرف نکل گئے سفوکش کیشن ہوئی تو وہ جنگلوں کی طرف کھلے علاقوں کی طرف نکلے ایک دم سے بادل ان پر آئے ساری قوم ان کے سایا حاصل کرنے کے لئے ان بادل کے نیچے جمع ہو گئے جب ساری قوم ایک جگہ جمع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھڑکتے ہوئے شولوں اور انگاروں کی بارش کر دی یعنی بادل ضروری نہیں بارش ہی برسائیں آپ نے یہ قوموں کا حال پڑھ رہے ہیں کہ جب بادل آیا لوگ سمجھے چندی ہوایے چاہ رہی ہیں وہ جھومنے لگے سایا لینے کے لئے اکچھے ہوئے تو پھر ان میں سے آگ برسی جب بھی بادل چاہے توبہ استغفار کریں اللہ کی مدد مانگیں کہ اللہ کریم ان ہواوں ان تفانوں ان بادلوں میں سے ہمارے لئے خیر کمی برسا اور ایسی کسی بلا سے ہمیں بچا جیسی اگلی قوموں پہ اتنی بادلوں میں سے اتری تھی انگاروں کی بارش پر سائی زمین میں زمین زلزلے سے تھر تھر کامتنے لگی پھر آسمان سے ایک چنگار آئی جس سے روحیں امارتیں نس تو نابود ہو گئیں گویا اکٹے عذاب اوپر سے آگ اور انگارے نیچے سے زلزلہ اور پھر خوفناک چیخ اور پھر قرآن کہتا ہے فَأَصْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے پھر صورت حراف میں ہے شویب کو جپلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں تھے شویب کو جپلانے والے ہی تباہی میں پڑے اللہ تعالیٰ نے شویب علیہ السلام رب پر ایمان لانے والوں کو نجات دی وہ اس سب سے سچی ذات کا اشارت ہے یہ صورت حراف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے زشویب علیہ السلام کو بچا لیا اور سارے قوم کو ایسے وہاں سے غائب کیا جیسے وہ کبھی رہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں ہمارے گھر اور ہمارے گھر جب ہم زمین کی چادر اڑ کے سو جائیں گے تو ان گھروں میں ہمارا کوئی ذکر نشان بھی نہیں رہ جائے گا تو ابھی ہم یہاں بسے ہی نہیں نسیاں منسیاں ہو جائیں گے بھولے بلائے ہو جائیں گے اور جب ہمارا حکم آیا صورت عود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے شویب اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا ظالموں کو چنگار نے آ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال پڑے رہ گے گویا کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے اور دور ہوں مدین جیسے سمود دور ہوئے سمود یہ قرآن ان کو دھدکارہ جا رہا ہے اللہ کریم ہمیں بچائے ان ساری اللہ پا کے غصے سے جبروتیت سے اور اللہ کریم اپنے آپ کو ہم پر رحمان رکھیں اپنے فضل اور کرم کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ اور اس لیسن کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں سے کرزوں کو سود کو نکالنے کی اور ہٹانے کی کوشش کریں کیشن کیری پہ جیئیں اور جب بھی معاملات کریں اگلے کو چکتا دیں ایکسٹرا دیں پہلے زمانے میں ہماری نانیا دار دیا کیا کرتی تھی چنگے کا رواج ہوتا تھا چنگا کیا ہوتا تھا کہ آپ کوئی چیز بائے کرتے ہو تو ایکسٹرا سار دے دی جاتی تھی کہ اگر اس میں کوئی ناپتول میں کمی بیشی ہو گئی ہے نا تو وہ ایکسٹرا اس کو کمپنسیٹ کرتا تھا اب ہم ایسے ایک دور میں پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم کاروبار میں ہیں تو کوشش کریں کہ جب بھیلنگ کریں تو آپ ایکسٹرا کسی کی طرف چھوڑیں تاکہ اگر کوئی کمی بیشی نا دانستہ طور پہ بھی ہو گئی ہے دانستہ تو کرنی ہی نہیں ہے نا دانستہ طور پہ بھی ہو گئی ہے تو شعب الاسلام کی قوم جیسی کوئی مشکل خدا نخواستہ ہم پہ ہمارے خاندان پہ نہ بڑھ جائے تو اس کو فوری طور پہ معاملہ کلیئر کرنے اور پھر بھی توبہ استغفار کرتے رہیں ڈرتے رہیں اور اگر کوئی ایسے سلسلے ہیں جو ایسے روزگار ہیں جن سے آپ کا بچنا مشکل ہے تو پھر آپ کیا کریں گی کہ آپ توبہ استغفار کرتی رہیں آپ اللہ پاک سے دعا مانگتی رہیں کہ اللہ کریم جو دیئے ہے اسے برکت والا بنائیں آفیت والا بنائیں کسرت سے بچائیں برکت عطا فرمائیں کیونکہ کسرت مٹ جانے والی ہے برکت بچ جانے والی ہے تو اللہ کریم ہمیں برکتوں کا مطلاشی بنائے اللہ کریم برکتوں کو ہماری طرف متوجہ فرمائے ختم ہو جانے والی ہو اور انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمت فرمائیں گے وزر شعب علیہ السلام کے پڑھنے کو ہمارے لئے خیر اور آفیت کا ذریعہ بنائیں اور اپنے زندگیوں کو اسلام کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق انشاءاللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں ربنا تقبل منہ انہا کانت السمیو لالین و تب لئینہ یا مولانا ان کے اگر وفات کے بارے میں آپ پوچھیں تو اس میں مختلف رائے ہیں ابن عصاکر نے یہ کہا ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ آپ کا جو مدفن ہے وہ مقام و کرمہ میں ہے واللہ علم بس سواب اللہ کریم اللہ کریم ہمارے جو بھی ہم نے کہا ہے اسے سچ اور اتھینٹک جو ہے اسے امت تک پہنچائیں اور اس پہ اگر کوئی کم ہی کتائی ہے تو اللہ کریم اس پہ ہماری پکڑنا فرمائیں اس نادہ نیستہ غلطی پہ ہمیں معاف فرمائیں اور انشاءاللہ خیر کے بول جنہوں انس تک پہنچائیں ربنا تقبل منا اننا کا انتر سمیو لالیم و تو بلائینا انت مولانا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ